ہاں تو جنرل مجھے آج کی ریپورٹ دو کہ سٹی کے اندر آج کیا کیا ہوا ہے اور مجھے ہر قسم کی ریپورٹ چاہی ہے مطلب مجھے یہ بھی بتاؤ کہ صفائی ہوئی ہے کہ نہیں اور کرائم ریکارڈ کیا چل رہا ہے ایچ این ایبریتنگ اور کون کو نمارا دشمن اسٹیم ہمارے سٹی کے اندر آ چکا ہے او کیوں کہ سر ساری ریپورٹ آگی بھی آج کی ہم آپ کو دے دے دیں ارے دے کیا دیتے ہیں جلدی دو نہ بلکہ ایک منٹر کو یار میرا ذرا فون آ رہا ہے میں ذرا کال پر بات کر لوں ہاں مائیکل کیا ہوا ارے یار فرنکلن ایک مسئلہ ہو گئے ارے ہاں بتا یار کیا مسئلہ ہو گئے میرے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے تجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ارے یار یہ مسئلہ کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے ارے کیا بڑھا ہے سنچین اور چاپ کدھر ہیں ارے یار سنچین اور چاپ کو تو میں نے بولا تھا پیکنگ کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ہم شفٹ ہو رہے ہیں اور وہ آج ہیں پتہ نہیں وہ آئے ہیں کہ نہیں اگر وہ آئے ہوتے تو میرے سے مل لیا ہوتا انہوں نے ارے یار بولو کڈنیپ ہو گئے ہیں ارے کیا 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 کڈنیپ ہو گئے ہیں ارے یار پریزیڈنٹ کا چھوٹا بھائی کیسے کڈنیپ ہو سکتا ہے اس کا ڈاگی بھی ارے ہاں یار بولو کڈنیپ ہو گئے ہیں میرے کو ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ پریزیڈنٹ کے بھائی اور ڈاگی کو کسی نے کڈنیپ کر لی ہے ارے یار یہ تو مسئلہ کی بات ہوگی ٹھہرو میں جنرل سے بات کر دوں ارے ارے رکو رکو ارے ہاں بولو ابھی تم نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا ارے لیکن کیوں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون اس کام کے اندر شامل ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن یار میرے کو بتانا تو پڑے گا نا کسی کو یہ سیکیوریٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے اور سیکیوریٹی کو ہی میں نے بولا تھا یہاں پر لانے کو لیکن سیکیوریٹی کو ابھی تک خود نہیں پتا کہ وہ لوکڈ نیپ ہو گئے ہیں ارے لیکن کیسے نہیں پتا لگا وہ تو گھر پہ تھی ساری سیکیوریٹی جب سے تم پریزیڈنٹ بنی ہو میں نے تمہارے گھر کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی اور تمہارے ڈوگی کو بھی بوری کے اندر بند کر کے لے گئے ہیں کیا 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 بوری کے اندر بند کر کے لے گئے ہیں لیکن یہ ہیں کون ارے یہ میرے کو نہیں پتا میں ذرا دور تھا میں نے دور سے نظر رکھی ہوئی تھی میں جب تک وہاں پہ پہ پہنچا ان کو چھڑانے کے لیے تو وہ وہاں سے جا چکے ہوئے تھے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں اور پھر ہم بھی کٹھے چلتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں ارے یار لیکن میرے پاس تو اتنی زیادہ فورسز وغیرہ ہے کیوں نہ ان کو بھیجا جائے ارے نہیں نہیں میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں تم بس میری بات سنو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں پھر ہکٹھے چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر جلدی پہنچو اوکی اوکی ہاں تو یار ایک پرابلم ہوگی بودھ بڑی ارے سر کیا ہو گئے ارے یار ہونا کیا میرے بھائی کو کسی نے کٹنیپ کٹنیپ کر لی ہے لیکن لیکن یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے ارے یہ خبر میرے کو مائیکل نے دی ہے سر گھر پہ تو اتنے سارے گارڈ سے ان کا کیا ہوا ارے میرے کو کیا پتہ یار ان کا کیا ہوا یہ تم پتہ کرو نا یہ تمہارے کیسے نوبڑے سے گارڈ ہیں سر میں ان سب کا پتہ کر لیتا ہوں لیکن یہ ہوا کیسے ارے مجھے کیا پتہ کیسے ہوا یار اب مجھے ان کو لے کر آنا ہے پتہ نہیں یار اب یہ سب کیسے ہوگا اور میں ان کو کہاں ڈونوں گا سر سر آپ ٹینچن نہ لیں میں پتا کراتا ہوں ارے تو کیسے پتا کرائے گا جب تیرے کو یہ نہیں پتا لگا کہ میرا بھائی کی ڈائپ ہو گئے تو یہ کیسے پتا کرائے گا کہ وہ لوگ ہیں کدر سر میں پتا کرالوں گا آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم تو دینا ہاں ہاں ٹھیک ہے بیرال ابھی مائیکل آ رہا ہے اور سارے سیکیورٹی وہ لوگ کو بول دیں گے مائیکل کو روکے نہ یہاں پہ گا تھانکیو گائز تم ایک کام کرو نا ہاں سر بولو ایسا کرو میر کو بھی یہاں پہ بلالو اور پولیس شیف کو بھی یہاں پہ بلالو اوکی اوکے سر بلالے تمہیں بھی ہاں فوراں سے پہلے ان کو یہاں پہ بلاؤ اور میرے تمہیں کتی دفعہ بولا یار اتنی زیادہ سیکیورٹی وغیرہ میرے کو نہیں چاہیے یہاں پہ سر ابھی اتنی زیادہ سیکیورٹی کے اندر وہ چھوٹا بچا کڈنیپ ہو گیا ہے ارے چھوٹا بچا نہیں بولو اس کو وہ سنچن ہے سنچن میرا چھوٹا بھائی اس کو ہمیشہ نام سے بلانا ہے تمہیں اوکی اوکے سر اکتی زیادہ سیکیورٹی کے اندر وہ سنچن کیڈنیپ ہو گیا اور آپ کا ڈھوگی کیڈنیپ ہو گیا تو ہمیں تو آپ کی سیکیورٹی اور بڑھانی چاہیے ارے نہیں نہیں یار یہ اور زیادہ سیکیورٹی نہیں چاہیے میرے لیے یہی بندے بوت ہیں اوکی اوکے سر بتاؤ میرے کو آگے ارے نوبڑوں کو تو سائٹ پہ کرو ارے سر اس کو بتا دے ہم پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی سے سائٹ پہ نہیں ہو سکتے ارے ہاں یار مائیکل یہ پروٹوکولز ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ کال بھی ساری سن لی ہوگی ارے ہاں یار سن لی ہے لیکن تم ٹینشن مینچن نہ لوگی ہے بھروسے کے آدمی ہیں اچھا تھا چلو ٹھیک ہے اچھا تو میں تمہارے گھر کی سیکیورٹی ویگرٹی چیک کر رہا تھا اوکے ٹھیک ہے پھر وہاں سے مجھے نظر آیا ہے کہ تمہاری گھر کی پچھلی وال سے کوئی چڑھا ہے اور انہوں نے تمہارے بھائی کو اور ڈاگی کو کڈ ڈیپ کر لی ہے یار پھر اب کیا کریں یار اس کا بتاؤ تو سہینا میں نے پتہ کرا لیا وہ لوگ کون ہے ہاں ہاں کون ہے تم نے ابھی لانس ٹائم جس ڈان کو مارا ہے دوسرے سٹی کے اندر جا کے ارے ہاں کیا ہوا اس نے یہ حرکت کی ہے تو وہ لے کے کدھر گئے ہیں ان کو دوسرے سٹی کے اندر لے کے چلے گئے ارے نہیں نہیں دوسرے سٹی کے اندر نہیں لے کے گئے اسی سٹی کے اندر ہے لیکن رکھاوا کدھر ہے یہ میں تمہیں نوبڑوں کے سامنے نہیں بتانے والا یہ نہ ہو کہ یہ زیادہ سیکیروٹی کر دیں اس کی اور یا وہاں پہ خودی سے کوئی فورسز وغیرہ بھیج دیں تو وہ سنچن اور شاپ کو مار دیں ارے ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے تن لیا ہے نا تم نے جرنل ارے سر لیکن ایسا ممکن نہیں ہے ابے چھپ کر جا نوبڑے یہ میرے بھائی کا سوال ہے لیکن سر آپ کی اس میں جان کو خطرہ ہو جائے گا ارے چھپ کر جا خطرہ وطرہ ہو جائے گا مجھے خطروں سے ڈر ورنی لگتا ہے لیکن یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے چلو پھر مائیکل چلیں ہم لوگ ہاں ہاں چلو نا ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو لیکن سر ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے پریزیڈنٹ تم ہو یا میں ہوں سر آپ ہیں لیکن آپ کی سیکیورٹی زیادہ ضروری ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے مجھے جب تمہاری ضرورت پڑی گے میں بتا دوں گا تمہیں کام کرو ایسا شو کرو کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ہی پریزیڈنٹ رہ رہے تب تک میں اور مائیکل جاتے ہیں اور سنچنل چاپ کو لے آتے ہیں لیکن سر آپ کے پروٹوکول تو جائے گا آپ کے ساتھ ارے جل چل چل پروٹوکول کوئی نہیں جائے گا میرے ساتھ میں اکیلہ ہی یہاں سے جاؤں گا اور میرے ساتھ صرف مائیکل جائے گا اور ہم مائیکل کے کار کی اوپر ہی جائیں گے ارے نہیں نہیں یار میری کار پہ مجھ جانا میری کار تھوڑی کڑڑ بڑڑ بڑڑ کر رہی ہے اچھا ٹھیک ہے یار ہمارے پاس بہت زیادہ اوپی کارز کڑی ہیں یہاں پہ ہم کسی بھی کار پہ چلے جائیں گے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے تو سن لیا تم نے جنرل تم پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ہی راؤ اور یہاں پہ آنے والے لوگوں کو انٹرٹین کرو تو سر جو میر اور چیف کو بلایا ہے ارے یار ان کو بلا کے بٹھاؤنا کچھ چائش ہے پلاو بسکٹ وغیرہ کھلاو میں تب تک ہو کر آتا ہوں اوکے سر جیسے آپ بولیں چلو تو پھر مائیکل چلے ارے ہاں نا چلو نا دیر کس چیز کی ہے چلو پھر آجو یار فرینکٹن میری بات تو سن یار ارے ہاں بولنا میں سن رہا ہوں نا یار بات ایسے ہے کہ بجھے نہیں پتا وہ لوگ کتنے ہوں گے تو میرے کافی ساری گنز ونز وغیرہ بھی رکھ لی ہیں ارے ہاں ہاں ٹھیک ہی ہے لیکن یار یہاں پہ ایک رولا اور بھی ہے ارے کیا رولا ہے یار اگر انہوں نے کچھ پیسے ویسے ڈیمانڈ کر دی ہے تو ارے کچھ بھی نہیں ہوتا یار میں ہوں نا یار آج تک کوئی ایسا مشن ہے جو میں نے نہ پورا کیا ہو تمہیں تو پتا ہی ہے کہ میں یہ پریزیڈنٹ بھی ایک پریزیڈنٹ کو مار کہ یہاں پہ بناوں اور اس کے بعد میں نے ایک میر کو بھی مار دی ہے ارے ہاں ہاں میرے کو سب پتا ہے تو بہت زیادہ اوپی ہوتا جا رہا ہے اس گیم کے اندر ارے ہاں یار میرے کو پتا ہے بہت جلدی آجا اب بتا تو نے کونسی والی کار کے اوپر جانا ہے یار تیرے پاس تو ساری کارز بہت اوپی ہیں لیکن میرے ابھی تک ساری دیکھی نہیں ہیں تو تو کیسے کہتا اوپی ہے ارے یار میرے کو پتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس اوپی ہی کار ہوتی ہیں لیکن تیرے کو یہ ساری باتوں کا کیسے پتا ہے جیسے میں نے تیرے پر نظر رکھی تھی ویسے میں نے پچھلے پر پریزیڈنٹ کے اوپر بھی نظر رکھی تھی اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک کام کرنا گاڑی تو کوئی سائیڈ پر پارک کروا دے ارے یہی پہ کھڑی رہا یار تجھے کوئی مسئلہ مسئلہ ہے ارے نہیں 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 اچھا بتا لیموزین پہ چلیں ارے پاغل باغل تو نہیں ہو گیا لیموزین پہ کون جاتا ہے آپ کو کھڈ ڈیپنگ سے بچانے آہ تو پھر کیا کریں یار کوئی سپورٹس کار وغیرہ لے کے جاتے یار میں تو کہہ تو سپورٹس کار وغیرہ نہیں لے کے جاتے اچھا مجھے اپنی کارز ہو دکھا ارے یار تجھے میری کارز کی پڑی بھی ہے یہاں پہ میرا چھوٹا بھائی اور میرا ڈوگی گٹنا اپ ہو گئے ارے یار وہ کچھ نہیں کہیں گے ان کو ان کو پتا یہ پریزیڈنٹ کا بھائی ہے تب تک تو کارز وغیرہ دکھا دینا وہ ہو سکتا ہے تیرے سے پیسے ویسے ہو کا بولنے کے ان کو پیسے ویسے دے کے جان چھوڑا دیں اچھا اچھا ٹھیک ہے چل آجا میں تجھے کارز گھاتا یہ ہے دو لیموزینز میری ارے یہ اب تیری ہو گئی ہے ارے نہیں میری نہیں ہے یہ پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے میرے بعد جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا یہ اس کی ہو جائیں گی یعنی کہ میری ہو جائیں گی ارے کیا مطلب تیری ہو جائیں گی یار اگلا نمبر میرا نا یار مجھے پریزیڈنٹ بنوا دینا یار اچھا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا اوکی اوکی ٹھیک ہے اور یہ باقی جو کارز ہے یہ پریزیڈنٹ یوز کرتا ہے آپریشنز وغیرہ کے لیے یہ لیکن وہ دیتا ہے اپنے خاص بندوں کو یعنی کہ یہ پریزیڈنٹ خود یوز نہیں کرتا ارے یار میں تو یوز کر سکتا ہوں لیکن نورملی یہ آپریشنز وغیرہ جو پریزیڈنٹ خود کنڈرٹ کروا ہے تو یہ ان کو کارز دیتا ہے یہ بہت سپیشل تیار ہوئی ہوئی ہیں یہ بم پروف ہیں اور بلٹ پروف ہیں اور اس کے اندر ہر قسم کا یہاں پہ اوپی سسٹم لگاوا ہوتا ہے جیسے کہ تم دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر گنز وغیرہ لگی بھی ہے اور یہ کافی ہیوی قسم کی کارز ہیں ہاں ہاں یہ تو میرے کو نظر آ رہا ہے اور یہ یار یہ میری لیموزینز ہیں یہ بھی پریزیڈنٹ کے یوز میں ہوتی ہیں جب کبھی پریزیڈنٹ کسی مشکل حالات کے اندر ہو تو یہ گنز وغیرہ ادھر کام آتی ہیں جیسے کہ ابھی والے آپریشن کے اندر میں اگر یہ سارے لوگوں کو لے کے جاؤں گا آرمی وغیرہ کو تو پھر یہ گنز وغیرہ میں لے کے جاؤں گا یہ بھی بم پروف اور بلٹ پروف ہوتی ہیں واہ یار پریزیڈنٹ کے تو بہت مزے ہوتے ہیں ارے ہاں یار ہوتے تو ہیں لیکن یہ اب ساری کارز کٹھی چلا تو نہیں نہ سکتا ارے ہاں لیکن تیرے تو ڈرائیور وغیرہ بھی ہوں گے نا ارے ہاں یار یار یہ فاسٹ ہے ارے نہیں یار فاسٹ کدھر ہے یہ تو بہت زیادہ سلوک آ رہا ہے اور یہ جیپ ارے یار یہ بھی میری ہی جیپس ہیں مطلب پریزیڈنٹ کی ہی جیپس ہیں ارے یار یہ کس قسم کی کار ہے جس کی تنی بڑی ناک بنی بھی ہے ارے یار یہ بیٹمین تھا اس سٹی کے اندر آیا تھا اس نے ہمیں یہ گفٹ کی تھی یعنی کہ پریزیڈنٹ کو گفٹ کی تھی تو اب میں پریزیڈنٹ ہے تو مطلب یہ میری ہے اور یہ سارے سپورٹس کار بھی تھی رہی ہیں ارے ہاں یار یہ بھی پریزیڈنٹ کی ہے ارے یار یہ تو ایک سے ایک اپی کار ہے تو میرے کوئی گفٹ و ف کر سکتا ہے نیکن میں تر سے وعدہ کرتو میں تجھے نئی کار کوئی ایسی لے دوں گا پکی بات ہے ارے ہاں یار پکی بات ہے تو میرا دوست ہے تجھے کیوں نہیں لے کے دوں گا تو اب بھی ہم کس کار پر جائیں گے اچھا تو بتا اب ہم کس کار پر چلے ابھی یار کسی بھی کار پہ چل بس تو چل تو صحیح نا تب تک میں لوکیشن پتہ کروا توں وہ لوگ ہیں کدھر اوکی اوکی ٹھیک ہے پھر ایک کام کرتے ہیں کسی جیپ پہ چلتے ہیں ارے نہیں یار جیپ پہ نہیں چلتے یار ہو سکتا ہے وہاں پہ فائرنگ بغیرہ بوت ہو تو مسئلہ مسئلہ ہو جائے کسی بنکر کار میں چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بنکر کار میں چلے بنکر کار میں چلے چل آجا پھر چھوٹی گار میں چلتے ہیں اس وی کار میں چلتے ہیں ٹھیک ہے کیلے نہیں جیپ پہ چلتے یہ تو ہمیں بلٹ سے بچائے گی نہیں آچھا پھر اس وی پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل یار پھر بیٹھ جا فٹا فٹ بیٹھ جا ایسی سٹیز میں کتنی کار ہیں چھپ کر جا یار کتنے سوال جواب کر رہا ہے ابھی ہم نے جانا ہے اپنے بھائی کو چھڑوانا میں تیرے سوالوں کا جواب دیتا رہا ہوں یا کیا کروں ارے یار اس کار کی تو سپیڈ بھی بہت مست ہے ارے ہاں نا یہ آیا تو ہے کہ یہ سپیشل آپریشنز بغیرہ کیلئی بنی ہوئی ہے اوکی 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 ٹھیک ہے تو جلدی سے پتہ کروا لوکیشن کے یار سنچنل چاپ کدھر ہے ہم لوگوں نے ان کو ڈھونڈا مونڈا بھی تو ہے نا ارے ہاں ہاں میں پتہ کروا تو صرف دس پلٹ دے دے ارے ہاں ٹھیک ہے لیکن تُو نے میرے اوپر نظر کب سے رکھی بھی تھی ارے یار جیسے تیرے پر لاس حملہ نہیں ہوا اس کے بعد مجھے ٹینچن شروع ہوگی تھی کہ فرینکلین کو کوئی کچھ کہہ نہ دے اس لیے میں نے پھر تیرے پر نظر رکھنا شروع کر دی تیرے بتائے بغیر کیونکہ تیری سیکیورٹی ہی بہت زیادہ تھی ارے ہاں یار سیکیورٹی ان نوبروں نے تو بہت زیادہ بڑھا دی ہے جبکہ میں چاہتا ہی ہوں کہ یار سیکیورٹی بغیرہ بڑھے ارے یار لیکن کیوں یار ارے یار تو دیکھ تو رہا ہے اتنی زیادہ سیکیورٹی کی ہونے کے باوجود میرے چھوڑے بھائی کو کسی نے کیڈ ڈائپ کر لی ہے تو پھر کچھ تو کر رہے نا اور خیر ابھی تک میں اپنی سیکیورٹی بغیرہ خود بھی دیکھتا ہوں ارے یار میں تیرے کو ایک اوپی چیز دکھاؤں اس کار کی ارے ہاں نا یار دکھاؤں نا یار یہ دیکھ ارے نہیں یار یہ تو بہت زبردست چیز ہے لیکن یہ کدھر لگی بھی ہے ارے یار یہ بس جیم سپان ٹائپ کار ہے 007 ٹائپ کار ہے اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں یہ کار اڑ بھی سکتی ہے لیکن کیسے ارے یار وہ چھوڑ میں ابھی تیرے کو نہیں بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا اوکی اوکی ٹھیک ہے یار تو لوکیشن پتا کرا کے دے یار مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے سنچن اور چاپ کی ارے ہاں ہاں میں پتا قرار ہو یار تو ٹینشن ونچن نہ لے لیکن یار تیرے کو کیسے پتا میں نے لاس والی اپیسوڈ کے ادھر ڈان چون کو مارا تھا اور اس نے میرے بھائی کو کڈنائپ کر لی ہے ارے میں نے بتایا نا میں نے تیرے پر پوری نظر رکھی ہوئی ہے اب دیکھ تیرے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیرا بھائی کڈنائپ ہو گیا ہے کیا میں کام کرتا تو تجھے اپنی سیکیورٹی کا ہیڈ بنا دیتا ہوں ارے پاغل باغل تو نہیں ہو گیا ہمیں لوگوں کی نظر وزروں میں آ گیا تو اے بھی میں بھی اٹھایا جاؤں گا اسی طرح چھپ کے مجھے کام کرنے دے اچھا اچھا چل ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی ہاں لوکیشن آگی ہے میرے پاس ہاں تو بتا کدھر کی لوکیشن ہے ماؤنٹ چل یارڈ کی لوکیشن ہے ماؤنٹ چل یارڈ تو بہت دور ہے ہمیں ہیلیکاپٹر نہ لے رہے واپس چل کے کیا کہتا ہے یار تو ارے نہیں نہیں اسی کار پر چلتے ہیں ہیلیکاپٹر کو کیا کرنا ہے اچھا چل ٹھیک ہے پھر اسی کار پر چلتے ہیں لیکن یار ان کو ماؤنٹ چل یارڈ کے اوپر رکھا واق اس نے ارے بتایا تو ہے تم نے جو ڈاؤن مارا تھا اس کا بیٹا تم سے انتقام لینا چاہتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن یار اس کا سیکیورٹی گارڈز وغیرہ کتنے ہوں گے اور کیا وہ خدا ہے تھا سنچین اور چاپ اٹھانے ارے نہیں اس نے اپنے بندے بھیجے تھے اس کا ایک بندہ میں نے پکڑ لیا تھا اچھا ٹھیک ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ کون ہیں ٹھیک 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 وہاں سے میرے کو پتا لگا کہ یہ سارے لوگ کون ہیں اور یہ لوگ تمہارے بھائی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے لیکن یار اتتی زیادہ سیکیورٹی کے باوجود یار یہ سب کچھ ہو گیا ارے ہاں نا یار اتنا سارا کچھ اتتی زیادہ سیکیورٹی کے بعد ہو گیا وہ لوگ بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں اور وہ لوگ اس سٹی میں اب ڈرگ سپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے باپ کے مرنے کے بعد اب وہ چاہتا کہ وہ بزنس سمالے اور وہ اس سٹی کے اندر ڈرگس کا سپلائیر بن جائے اوکی اوکی ٹھیک ہے تمہاری بات تم میں سمجھ کیوں تو پھر اب ہم لوگ چلتے ہیں سیدھا ماؤنٹ چل یارڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کتنے مجھے یہ بھی خبر مل گئی ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ ہیں ارے لے یار لیکن تجھے یہ ساری خبریں دے کون رہے ہیں ارے جو بندہ میں نے پکڑا نہیں تھا اس کو میں نے دھیر سارے پیسے دے کے اپنا بندہ بنا لیا ہے اور وہ میرے کو ساری ایک ایک منٹ کی ریپورٹ دے گا ارے تو نے اس کو مارا مارا نہیں تھا ارے نہیں یار میں نے اس کو مارا نہیں تھا میں نے کہا اسی کو یوز میں لے کر رہے ہیں اوکی اوکی ٹھیک ہے لیکن یار یہ نہ کہ وہ تیرے سے پیسے لے کے ان کو بھی ساری بات بتاتا رہے ہیں ارے نہیں نہیں تو ٹینچن نہ لے اس کے گھر کا ایڈریس بھی میں نے لے لیا تھا اور اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ہم پھر اس کے بچے اٹھا لیں گے ارے یار تو تو بہت تیز ہوتا جا رہا ہے ارے ہاں ہاں میرے کو پتا ہے میں تیز ہوتا جا رہا ہوں میرے کو نہ بتا ارے یار میں تیرے کو کیا بتا رہا ہوں میں تیرے کو تو کچھ بھی نہیں بتا رہا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ والا آپریشن ہمیں بہت آرام سے کرنا پڑے گا کیا مطلب آرام سے کرنا پڑے گا مطلب زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا پڑے گا ارے لیکن کیوں جہاں پہ انہوں نے ان کو کھڈنیپ کیا ہے اگر ذرا سی بھی ان کو واس سلی گی تو وہ لوگ یہ نہ ہو کہ سنچن اور چاپ کو کئی دور لے جائیں ارے لیکن کیسے لے کے جائیں گے ان کے پاس ہیلیکاپٹرز بھی ہیں ارے یار یہ تو گڑڑ ہوگی ہے ارے ہاں نا میں اس لیے تو کہہ رہا تھا ہیلیکاپٹر پہ چلتے ہیں لیکن تیرے کو اس ٹائم تھوڑی پتا تھا کہ وہاں پہ ان کے پاس ہیلیکاپٹرز بھی ہیں ہاں یار یہ بھی بات تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن تُو چاہ کدھر رہا ہے ارے یار ماؤنٹ چلی آٹ جا رہا ہوں لیکن یار یہ راستہ تو نہیں ہے اس کا ارے یار ہاں میرے کو سمجھ آ گئی ہے میں تھوڑا غلط غلط موڑ گئے ہوں لیکن تُو ٹینشن نہ لے ہم جلدی پہنچ جائیں گے وہاں پہ لیکن کیسے ارے یار میرے کو شارٹکوٹ پتا ہے نا ارے یار یہ تو رونگ وے ہے ارے یار تُو ٹینشن کیوں لے رہا ہے رونگ وے بھی ہے تو کیا ہو گیا ہے اپو نا ہے نا تُو کئی کی ٹینشن لے رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے جا تُو ویسے بھی نوبڑا ڈرائیور ہے لیکن چلو تیرے پاس یہ بانکر کار ہے اس لیے میں چھپ کر کے بیٹھ دوں ورنہ میں نے تیرے کوئی چھوڑنا موڑا نہیں تھا اچھا اچھا یار غصہ نہ کر ہم جلدی پہنچ جائیں گے وہاں پہ ارے تُو تو بہت زیادہ اچھا یار چھپ کر جا دو منٹ کے لیے ابھی ہم سیدھے روڈ پہ چڑ جاتے ہیں کیوں ٹینشن وینشن لے رہا سامنے ہی تو ماؤنٹینز ہے ابھی پہنچ جائیں گے دو منٹ کے اندر ہم لوگ اوکی اوکی ٹھیک ہے ارے یار تُو پاغل پاغل تو نہیں ہو گیا ہے ارے یار چھپ کر جا چھپ کر جا چھپ کر جا تیری باتوں کی وجہ سے میں کئی گاڑی واری نہ مار دوں ارے تُو پورے لاؤس سنٹوس کو تباہ کرے گا ارے 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 بس کر دیں بس کر دیں لاؤس سنٹوس کو میں پورے تباہ نہیں کروں گا لے اب ٹھیک ہے خوش ہے ارے ہاں ہاں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب تُو صحیح جا رہے نا لیکن یار مائیکل مجھے ایک بات تو بتا نا ارے ہاں بولنا یار کیا ہوگے ماؤنچل یار تو آگے ہیں اب میرے کو یہ بتا میں نے اگزیکٹ ادھر جانا کیدھر ہے ارے ہاں ہاں میں تیرے کو سارا راستہ بتاتا ہوں کیونکہ یہ تو بہت بڑا ہے ارے ہاں یار میرے کو پتا ہے نوبڑے میرے کو نانا بتا ارے یار تُو کیوں مجھے نوبڑا نوبڑا بول رہا ہے ادھر چاپ مجھے نوبڑا نوبڑا بولتا ہے سنچن بھی مجھے نوبڑا نوبڑا بولتا ہے ارے نوبڑے تُو نوبڑا ہے نا اس لیے تو تجھے سارے نوبڑا نوبڑا بولتے ہیں ابھی یہاں سے لیفٹ ہو رہا تھا ارے کہاں سے لیفٹ ہو رہا تھا یہاں سے ارے ہاں ہاں یہاں سے ارے لیکن یار میں تو پہلے اس راستے پر کبھی نہیں گیا تو آج چلنا اچھا اچھا ٹھیک ہے جا رہو غصہ کس لی کر رہا ہے اب تو اس پول کے اوپر سے جا کے ٹنل میں جا ارے ہاں یار مایکل اتنا تو میرے کو بھی پتا ہے اس پول پر سے جا کے ٹنل میں سے جانا ہے اور تو کوئی راستہ ہے نہیں یہاں پہ ارے ہاں سوری سوری یار میں اصل میں چنچن اور چاپ کی وجہ سے بورٹ ٹینشن میں ہوں ارے تو کسی ٹینشن میں ہے یار تیرے سے زیادہ ٹینشن تو مجھے ہے ارے ہاں یار ٹینشن تو ہوتی ہے نا ارے ہاں یار میرے کو پتہ ٹینشن تو ہوتی ہے لیکن ابھی ہم بس جلدی ہی پہنچ جائیں گے وہاں پہ اب بتا کدھر جانا ہے تجھے اور کوئی راستہ نظر آ رہا ہے ارے نہیں تو پھر چپ کر کے چل سیدھا اچھا اچھا یار چل رہا ہوں یار تو بھی عجیب بندہ یار پوری بات بتاتے ہی لیے یار ارے کیا ہو گیا اب میرے تیرے کو کیا نہیں بتایا بس جلدی چل یہاں پہ ادھر قریب ہی ہیں وہ لوگ اچھا ذرا دھیان سجائیں اور کار کو کدھر دھور پور پارک کر دیں ارے مجھے کیا پتا دھور کدھر ہوگا قریب کیا ہوگا تو مجھے کہیں بتائے گا تو میں کہ کار کو پارک پارک کروں گا نا ارے ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرنا تھوڑا سعور آگے جا ارے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے کار کو پیچھے ہی پارک کر لے ارے کدھر پیچھے پارک کروں یہ کینپ ہے انка یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ ویک لیں یہاں پہ اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں ایک کام کرتا ہوں کار کو نیچے اتار کے پل کے نیچے چھپا دیتا ہوں ہاں ہاں ایسے کر لے ارے واپس بھی تو جانا ہے ارے یار میرا خیالہ کار اوپر چڑھ جائے گی اگر نہ چڑھی تو اوہے نہ چڑھی تو دیکھ ویک لیں گے ویسے بھی میں پریزیڈنٹوں کسی نہ کسی کو بلوائی لوں گا اوکی اوکی ٹھیک ہے چل لوبڑے اب کار سے اتر جا ہاں ہاں چلو چلو ٹھیک ہے اوہے آجا جلدی جلدی آجا یار ارے آرہونا سبر کر جا اتی چڑھائی ہے چڑھنے میں ٹائم تو لگتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے در شروع ہو گیا تھا ارے لیکن تو جا کدھر رہا ہے اوہے سبر کر بتاتا ہوں میں کدھر جا رہا ہوں اوہے واپس جا رہا ہے کیا سیکیورٹی بلائے گا کیا ارے نہیں نہیں سیکیورٹی نہیں بلاؤں گا ایک منٹ سبر کرنا اوہے تو کس لی بیٹھ رہا ہے ہاں تو کیا کروں اتر گاڑی سے میں تو اپنا ڈرون لینے آیا تھا یار یہاں پہ ارے ترمہ ڈرون بھی ہے ارے ہاں یار ڈرون بھی ہے ارے لیکن کیوں ارے بڑا بڑا ہو گئے ہو یار اچھا اچھا ٹھیک ہے تو تو گائز ہم نے اپنا ڈرون اڑا لیا ہے اور اب چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں اور سنچن اور چاپ کدھر ہیں سب لوگوں کو ہم لوگ ماروار سکیں گے ارے یار یہاں پہ تو کچھ نوبڑے ضرور ہیں اور یاس گائز یہ لوگ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کو ہم نے وہاں پہ ٹپکایا بپکایا تھا مطلب کہ دوسرے چیٹ کے اندر یاس گائز یہ لوگ تو بہت سارے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں کیسے سنچن اور چاپ کو کڈنیپ کر لیا لیکن گائز اب ان کو سمال لیں گے ٹینچن کی بات نہیں ہے اور گائز یاس ان کے پاس تو ایک بڑا اوپی قسم کے ہلی کافٹر بھی ہے اور اس پہ یار میزائلز وغیرہ بھی لگے ہوئے گنز وغیرہ بھی لگی ہوئے اور یار انہوں نے تو پورے کیم کی جو ہے سیکیورٹی بورٹ ٹائٹ کر کے رکھی لیکن یار میرے کو ادھر جو ہے سنچن اور چاپ بلکل بھی نظر نہیں آرہے اس کا مطلب ہے انہوں نے یہاں کہیں پہ ہی چھپا کے رکھا باؤ گا ان کو یا ان میں سے ہی کسی گھر کے اندر وہ لوگ ہوں گے لیکن یار یہ اتنی بڑی بستی ہی ہمارے لاس انٹوس والوں کی نظروں سے بچی بھی کیسے ہے اور یار میرا خیالہ کار کو اگر ہم اندر لکھیں گے تو گیٹ ویٹ تو ہم توڑ دیں گے لیکن گائز یہ والا کام نہیں کرنا ہے کیونکہ سنچن اور چاپ کا سوال ہے تو گائز اب میں مایکل سے مشورہ کرتا ہوں کہ ہمیں اب آگے کیا کرنا ہے ہاں تو مایکل بتا یار اب میرے کو کیا کرنا چاہیے ایک کام کرتے ہیں تھوڑا سا کیمپ کے قریب جاتے ہیں اور ان کو سنائپر سے اڑانا شروع کرتے ہیں ارے چل ٹھیک ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ مارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے ارے ہاں نا یار یہ نہ ان کو پتا لگ جائے یہ سنچن اور چاپ کو کچھ کہہ بہنا دے ہے ادھر تو سارا ٹائپ برف پڑی رہتی ہے اس کو یہاں پہ گرمی بہت لگ رہی ہے چلو یار اس کو ایک کام کرتے ہیں کہ گرمی اس کی دور کر دیتے ہیں یہ لوگائز ایک کی تو گرمی ہم نے دور کر دی اب باری ہے دوسرے کی ارے یار یہاں پہ تو دو تھی کڑا ہے یہ بھی روبڑا یہ شکایت کرنے جا رہا ہے اس کو ارے لیکن تو نے اس کو مار دیا نا ارے ہاں یار مار تو دیا ہے میں نے اس کو اب باری ہے اس کی لیکن یار یہ مجھے نظر کیوں نہیں آئے ارے یار انہوں نے دیکھ لی ہے شاید میرے کو ارے یار دیہان سے کر ہاں ہاں تک ہے دیہان سے کرتا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ میں کسی اور سائٹ پر جاتا ہوں ارے یہی پہ کھڑا ہو جائے یہی پہ کھڑا ہو جائے اس سے زیادہ ہی سریعے کے اندر ہے نہیں دو تیر ہی ہیں ابہ یار کیوں نہیں ہے یہ ایک نوبڑہ تو یہ کھڑا ہے یہ لے یہ بھی گیا اور یاد ہے مجھے دو روبڑے اور بھی نظر آ رہے ہیں ان دونوں کو فٹا فٹ گرائی یہ نہ ہوگی آگے بتا دے ہاں 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 تو ٹینشن ہی نہ لے یہ لے یہ لے یہ لے دوسرا بھی گیا اب کتے نظر آ رہے ہیں تیرے کو یار ابھی تک تو میرے کو یہی نظر آیا ہے میں نہیں گائز میرے کو دو اور نظر آگے تو ٹپکاو نا ان کو ارے ہاں نا یار ایک منٹ رک تو جانا ذرا پہلے پیچھے والے کو ٹپکاتے ہیں یہ نہ ہوگی آگے والے کو دیکھے یہ رولا بولا ڈال دے ارے بچیا یار بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا خیر یہ ایک ریک ہے اس کو بھی ٹپکا بپکا دیتے ہیں ارے جلدی کر یار جلدی کر یہ نہ ہوگی ان کو پتا لگ جائے ان کے گارڈز کام ہو رہے ہیں تو یہ کوئی سنچن چاپ کے ساتھ کر دے ارے یار یہ بھی ایک بھاگتا ہوا جا رہا ہے میرا خیال ہے اس نے ہمارے کو دیکھ لیا اس کو بھی ٹپکا دیتے ہیں ارے یار جلدی کر ارے یار اس کی بھی شامت ہم لے آیا اس کو مار بار دیا ہم نے ارے یار یہ تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ارے ٹپکا ان کو یار یہ ہی تو نوبڑے ہیں اس اصل میں ارے یار یہ میرے سے ٹپکایا نہیں جائے گا یہ تو میرے کوئی مارنے آ رہا تھا ارے یار اس کو مارنا پڑے گا بہت ضروری ہے یہ نہ ہو یہ اندر جا کے گڑ بڑ 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 کر دے ارے یہ مارا ہی دی یار اس کو تو میرے مارا تھا پہلے بھی ارے یار یہ کدھر ہے اور یہ کتنے سارے یہ در ارے وہ ایک پہاڑی پہ چڑھا اس کو دیکھ لیکن یہ پہاڑی کے اوپر کیوں جا رہا ہے ارے تجھے سنچنل چوپ میچے نظر نہیں نہ آئے یہ ہو سکتا وہ پہاڑی کے اوپر ہو ارے ہاں یار یہ بھی ہو سکتا ہے تو ٹپکا اس کو ارے ایک مٹ تو رک جارہا بجھے نشانہ تو لینے دے اس کا ارے یار نہیں مرا ابھی کیا کر رہا نوبڑے اس لیے تو تجھے سارے نوبڑا نوبڑا کہتے ہیں اچھا یہ کام کر تو گن پکڑ لے تو یہ سارا کام کر لے ارے میرے کو تو سنائپر چلانی نہیں آتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر خموش ہو جا ارے یار وہ تو نکل گیا ہاتھ سے ابھی وہ بتا دے گا کسی کو ارے یار وہ کسی کو نہیں بتاتا جتنا وہ ڈھرہ ہوئے میرے خیال ہے وہ کیم کی طرف جائے گا ہی نہیں جگہ دیکھ کے اس پورے کیم کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اچھی جگہ ملے گی کدھر ابھی یار بہت ساری جگہیں ملیں گی ایک کام کرتے ہیں اسی پہڑی پہ چڑھتے ہیں جہاں پہ اس نوبڑے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ وہ ہمیں ملا نہیں وہاں پہ اس کے ساتھ ہمارا نشانہ نہیں لگا لیکن گائز وہاں پہ ہم بیٹھ کے عرام سے نشانہ نشانہ لے سکتے ہیں گائز اگر ویڈیو پسند آ رہے تو کائنٹی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیے گا ایک کام کرتا ہوں میں سٹون کے اوپر چلا جاتا ہوں ارے سٹون کے اوپر چل کے کیا کرے گا ارے یار سبر کر جائے میں دیکھتا ہوں شاید میرے کو یہاں سے کوئی نوبڑے چھوپڑے نظر آ جائے لیکن نہیں یار یہاں سے بھی نوبڑے نہیں نظر آ رہے میرا خیال ہے میں اور جانا پڑے گا اوپر اس ورے سٹون کے پاس ارے کتنا بھگائے گا میرے کو ارے جتا میرا دل کرے گا بھگاؤں گا میں تیرے کو ارے میں نیکس ٹائم سے تیری سیکیورٹی نہیں کر رہا ابے تو ہے کدھر آرہو آرہو میں تھگ گیا ہوں یار اتنا اوپر چڑھ چڑھ گے ابے چھپ کر جا نوبڑے اور آ جا ہاں ہاں آرہو 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 ابے 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 مجھے بچا یار میں گر بھر گیا ہوں ابے تو نوبڑا ہے نا اس لیے گر بھر گیا ابے یار مجھے ایسے نہ بول یار ایسے نہ بول اس طرح میں ٹینشن میں ہوں نوبڑا گوبڑا کوئی نہیں ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے چل میں ایک کام کرتا ہوں نا ادھر سے کھڑے ہو کے پورے کیمپ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں شاید میں یہاں پہ کچھ کر سکوں اوکی اوکی ٹھیک ہے اوکی اوکی ٹھیک ہے یہاں سے ویجن بہت زیادہ کلیر ہے ارے یار یہ نوبڑا بھاگتا ہوا جا رہا ہے میرا خیال ہے یہ اپنے باس کی طرف جا رہا ہے اوکی اوکی ٹھیک ہے یہ تو بہت زیادہ ہے یہاں پہ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے ارے کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے یہ لوگ تو بہت زیادہ سٹل کھڑے میں ہیں ارے یار انہوں نے ڈرگز ورگز لی ہوں نہیں ہے اس لیے ارے ہاں یار ان کا تو کام ہی ڈرگز کا ہے نا لاؤس اینٹ آرس کے اندر یہ لوگ ڈرگز سپلائی کرتے تھے ارے ہاں نا یار ارے تو جلدی سے ڈبکا یار سنچن کے ساتھ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے ارے یار تھوڑا سا سبر کر جا یار مجھے پتہ ہے یار میں خود بھی تیرے سے زیادہ پریشان ہو لیکن اب سبر کر جا ٹائم لگتا یار ہر چیز کے اندر ارے تیرے تو نشانے بھی گھراب ہو گئے ارے ہاں نا یار نشانے خراب ہوں گے نا کیوں نہیں نشانے خراب ہوں گے ایک کام کو تو ہیلیکوپٹر ہو لے گی تو پہلے شامت لے کر رہو نا یہ نا وہ یہی سے اٹھا کر سنچن اور چاپ کو لے جائے ارے 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 کوئی ہیلیکوپٹر کی طرف جا رہا ہے میرا خیال اس کو ہمیں مارنا پڑے گا یہ نا کہ ہیلیکوپٹر اٹھا کر سنچن اور چاپ کو یہ لوگ کہیں پہ لے جائیں ارے یہ بھی یہ کھڑاو ہے یار یہ بھی بچیا بچیا یار مایکل یہاں پہ تو بھگدر مچ کی ہے یار کیوں نہ اندر چلے یہ نا کہ یہ لوگ سنچن اور چاپ کو کچھ کہہ وے دے ارے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ارے تجھے کیسے پتا کچھ نہیں ہوتا میں تو یہاں پہ بندے مار مار کے تھک جاؤں گا لیکن ان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ابے یہ تو باہر بھی آگئے ہیں یار بھاگ رہے ہیں ان کو بھاگنے تھے ابے نہیں نہیں مار دو 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 میں سلپ ہوتا رہا ہوں گا ارے ہاں نوبڑا یہ ہے تو بھی اچھا بس چھپ کر جا ارے یار اس ویلی چیک پوست پہ تو کوئی بھی نہیں تھا چل آجا آجا یہ تو میرا خیال ہے گیٹ ویڈ نہیں کھولیں گے ہمیں یہی سے چڑھ کے جانا پڑے گا ابے چلنا یار کیا ہو گیا تیرے کو ارے یار بائیکل میں چڑھ وڑ نہیں سکرا ابے کیوں نہیں چڑھ سکرا چڑھ یار تو تو پرو تھا ارے ہاں یار پرو تھا نہیں پرو ہوں چل آجا جل جلدی سے تو بھی آجا ارے ہاں یار میں تو آئی گیا ہوں اوکی اوکی ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ ڈھونڈنا ہے فٹا فٹ سنچنل چاپ کو لیکن ذرا دھیان سے یہ نا ہم پہ کوئی فائر وغیرہ یہاں پہ کھول دے اور ہمارے لیے مسئلہ مسئلہ یہاں پہ بن جائے لیکن یار ہم نے ان آتنگوادیوں کو بھی نہیں چھوڑنا ارے یار یہ آتنگوادی نہیں ہے ارے یار یہ تو میرے کو سارے یہاں پہ سمیکی ہے لگ رہے لیکن یار سنچنل چاپ ہوں گے کدھر ارے یار ہم پہ فائرنگ سٹارٹ کر دی ہے لیکن یہ فائر ہوا کہاں سے تھا ارے یار یہ بھی ایک نوبڑا کھڑا ہے اس نے فائر نہ کیا یار اس والے گھر میں نہ ہو یار سنچنل چاپ چل کے دیکھتے ہیں ہاں ہاں تو دیکھ لے دیکھ لے ارے سنچنل چاپ تم لوگ یہاں پر ہو ارے یار یہاں سے تو میرے کو آواز نہیں آئی ان کی لیکن یار یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں ارے میرے کو کیا پتہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں تو ڈھونڈ یار ان کو ارے ہاں ہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن یار بولو کہ ادھر بھی نہیں ہے یار ارے سنچنل چاپ تم لوگ جہاں پہ بھی ہو یار آواز تو دو نا ارے تو پاغل تو نہیں ہو گیا اس کے موہ پٹی بٹی باندھی ہو گی انہوں نے ارے ہاں یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اس کے موہر پہ پٹی چھٹی بھی باندھی ہوگی انہوں نے ارے یہ بھی ایک نوبرا کھڑا ہے اس کو بھی مار دیتے ہیں بچ بچ تو نہیں ارے نہیں یار گائز یہ تو مر چکا ہے اب ہم نے دوننا ہے سنچل چاپ کو ارے یہ بھی آرہا یہ بھی آرہا یہ بھی آرہا ہماری طرف چھوڑنا نہیں ہے گائز ہم نے کسی کو بھی یہاں پہ ہمارے سنچل چاپ کو کرنیپ کر لیا ہے انہوں نے یہ تو یہاں پہ بہت زیادہ ایمو وغیرہ بھی پڑے ہوئے اور چھوڑے چھوڑے ایکسپلوزز بھی پڑے ہوئے یہ نہ ہو کہ وہ ان کو مار ہی دیتے یہ اچھا کیا ہم نے کہ ان کو فورسز کو یہاں پہ نہیں لے کر رہا ہے ارے انکل تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ارے بیٹا مجھے جینے دو مجھے کچھ مت کہنا ارے ہاں ہاں تمہیں کچھ نہیں کہتے یہ بتاؤ کہ آپ ایک چھوٹا بچہ اور ایک ڈاگی یہاں پر آیا تھا ارے ہاں آیا تو تھا لیکن وہ کدھر ہے ابھی وہ سامنے سیڑھیاں دیکھ رہے ہو ارے ہاں سامنے والی سیڑھیاں بالکل نظر آ رہی ہیں وہ سیدھا اوپر ٹاور کی طرف جا رہی ہیں ارے ہاں ٹھیک ہے کچھ بندے ان کو وہاں پہ لے کے گئے تھے ارے کتنے بندے تھے وہ ارے وہ آٹھ دس بندے تھے لیکن ان کے پاس بہت اہوی قسم کا ویپن تھا تم ذرا دھیان سے جانا اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن تم لوگ یہاں پہ کرتے کیا ہو ارے ہم لوگ سب بھاڑے بھا یہاں پہ کام کرتے ہیں ہم ہر قسم کا کام کر لیتے ہیں جونسا مرضی کام ہمیں دے دو اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پھر مائیکل آجا پھر اوپر کی طرف چلیں اوکی اوکی میں بھی آروں جلدی چل ارے یار یہ تو بہت زیادہ سٹیرز ہیں ارے کیا مطلب بہت زیادہ سٹیرز ہیں ابہ سٹیرز کدھر گئی ارے 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 یہ تین بابے بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ارے یار پہلے میں اس کو تو ٹپکاؤں نا یہ لوگ پتہ نہیں کہا ڈرنگز وغیرہ یہاں پہ لے کے کھڑے ہوئے کیا ہوا بھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیمپ کے اندر کوئی گھسوس آئے مائیکل اوپر کی طرف چلتے ارے یار یہ بھی ایک کھڑا ہوئے نوبڑا ایک نہیں بلکہ دو کھڑے ہوئے مائیکل کدھر آیا تو ارے آرو آرو ارے جلدی آنا نوبڑے میں اکیلا کیا کروں گا اوپر جا کے سنچر اور چاپ کو بچائینا ارے ہاں ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے میں نے بچا رہا ہے ان کو ابہ یار یہ اب سٹیرز کتنی بڑی ہیں ارے بس ختم ہونے والی ہیں ارے یار یہ تو بہت زیادہ ارے یار ختم ہوئی گئی ہے ارے ارے یار میرے کو ایک نوبڑا شروع میں ہی نظر آ گیا کیا خیال ہے یار ان کو ٹپکا پپکانہ دیں ارے ہاں یار سنائپر نگال ارے سنائپر نہیں میں اپنی اسی سلینسر والی گن سے ان کو ٹپکانے کی کوشش کرتا ہوں ارے یار میرے کو ادھر بھی نظر آیا تھا ارے یہ کھڑا ہے یہ کھڑا ہے یہ کھڑا ہے ارے ہاں نا یار اتنا ہی چل گئے ہم نے نیچے بھی آنا کیوں ٹینچن مینچن لے رہا ہے جلدی آ جائے گا ارے یار ایک نوبڑا میرے کو اور نظر آ گیا آ گیا آ گیا ارے یار اس کا بھی ہیڈ شوٹ لے لی ہم نے اب جلدی سے چلتے ہیں اوپر کی طرف باتھر یار سنچین چاپ کو انہوں نے کیا کیا ہوگا ارے سیدھر آسس جل ورنہ سلپ لپ ہو جائے گا ارے ہاں ہاں جا رہو جا رہو سبر کر سبر کر جا سبر کر جا ابھی آجا کدھر رہ گئے تو ارے آ رہو آ رہو ابھی ہے کدھر تو ابھی پہنچ گیا ہونا یار دو منٹ سبر نہیں ہوتا تیرے سے ارے نہیں ہوتا جلدی آ ابھی میرے کوئی نظر آ گیا یہاں پہ ذرا دھیان سے جائیں یار ابھی جانا کدھر ہے ابھی رک جا رک جا رک جا یار میں نے شوٹ گن اپنی نکال لی ہے اب تو ذرا یہی پہ کھڑا رہا ہے ارے میں بھی آوں گا ابھی چپکا جا تو بھی آئے گا ہاں تو میرے بھائی کو تم لوگ میرے حوالے کر دو پھر یہ تم لوگ نے کیا حرکت کی ہے ابھی تو کدھر سے آ گیا نوبڑے ارے یار تم دونوں دکھنے میں ایک جیسے کیوں ہو ارے کیوں کہ ہم جڑویں ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن تم لوگ چاہتے کیا ہو تم نے ہمارے بیپ کو اور ہمارے بھائی کو مار دیا ارے ہاں مار تو میں نے دیا یہ لو تمہارے ایک عدد گارڈ کو اور میں نے مار دیا اب بتاؤ کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو میرے سے ہم لوگ تمہارے بھائی کو مار دیں گے ارے جا یار جا تو نے اگر مارنا ہوتا تو پہلے ہی مار چکا ہوتا مجھے سچ سچ بتا کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ڈیل ویل کرو ارے کس ٹائب کی ڈیل کرنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس سٹی کے اندر درگ یہ سپلائی دے دو ارے لیکن کیوں سپلائی دوں یار ارے ہمارا پہ بزنس ہے یار ارے ٹھیک ہے تمہارا بزنس ہے یہ کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے لیکن تم نے چھوٹی سی بات کے لیے تم نے میرے بھائی کو کی ڈیل کر لی اور میرے چوب کو میں چھوڑوں گا نہیں یار تم لوگوں کو ارے ارے ایک منٹ رکھو تو صحیح نا ہاں بولو دیکھو ہم نے تمہارے بھائی کو اور چوب کو ہم نے تمہارا بانا نہیں تھا اور نیچے جتنے بھی نوبڑے تم نے مارے ہیں وہ سب پاگل کے پاگل تھے مطلب ان کے پاس تم نے گن ون تو نہیں دیکھی نا ارے ہاں میں نے تو گن ون نہیں دیکھی وہ اس لیے نہیں دیکھی کیونکہ وہ گونڈے ٹھائی نہیں ہم نے اب تم سے ملنا تھا لیکن ہمیں پتا تھا تم ہم سے ملو گے نہیں تو پھر اب کیا کرنا چاہتے ہو ارے بتایا تو میں تم سے ڈیل کرنا دوں گا ان کو بیماریوں میں نہیں ڈالوں گا اچھے تو پھر ٹھیک ہے مائیکل تم پھر کسی کام نہیں آئے ہمارے ارے کیا مطلب مائیکل تمہارے کسی کام نہیں آیا ارے مائیکل ہمارا ہی بندہ تھا ہم نے ہی اسے بولا تھا کہ وہ تمہیں بولے کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں اور وہ تمہیں یہاں پر لے کر آئے مائیکل یار تو ان کے ساتھ ملو گئے ارے ہاں یار سوری یار انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیئے تھے ارے کیا مطلب سوری یار تورے میرے ساتھ غداری کی یار یہ تیرے چھوٹا بھائی تھا ارے یار سوری بول رہو رہا یار نہیں یار چھوڑنا میں نے تیرے کو بھی نہیں ہے ارے یار میرے کو ماف کر دینا میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ بس میں پیسے لے کر تجھے ان تک کھنچا دوں مجھے پتا تھا کہ تُو ان کو ماروار دے گا ارے میں صرف ان کو نہیں ماروں گا یار میں تو شروعات ہی تیرے سے کروں گا تُو غدار نکلا ہے یار تُو نے یار میرے ساتھ غداری کی ہے ارے یار میرے کو ماف کر دینا یار ارے نہیں میں تیرے کو ماف نہیں کروں گا پر میں تیرے کو چھوڑوں گا بھی نہیں لیکن سب سے پہلے میں ماروں گا ان نوبروں کو کیونکہ میں سیٹی کے اندر ڈرگ ورک بھرداشت کاری نہیں سکتا اب آگے ہے تمہاری شامت ارے نا میرے یار میرے کو ہاں تو موٹے اب تُو بول تُو بول تیرے میں پیسہ کتر ہے اور مجھے کترے پیسے دے گا ارے بولا تیرے کو ہر وی کا سو کروڑ دو گا ارے سو کروڑ نہیں میرے کو ہر وی کا چیئے ایک ہزار کروڑ ارے ارے یہ بہت زیادہ ہے یار اس سے کم پہ تمہیں بات نہیں کرنے والا اگر تمہیں ڈرگ ڈیل کرنی ہے سیٹی کے اندر تو بے شک کرو لیکن مجھے ہزار کروڑ چاہیے اس کے اندر اوکے اوکے ہزار کروڑ دیتا ہوں میں تیرے کو صرف ہزار کروڑ اب بھی نہیں چاہیے مجھے مجھے سکس منت کا ایڈوانس ہی ہے یعنی کہ چھ ہزار کروڑ تو مجھے دو گے یار یہ بہت زیادہ ہو جائے گا یار تو اب میں اس ساتھ غلط کر رہا ہے ارے غلط کر رہا ہے کہ ایک نہیں غلط کر رہا ایک بھائی تو میں نے ٹپکا دیا تیرا ایک بھائی میں نے اس دن تیرا ٹپکا دیا تھا اب رہ گیا خالی تو اب بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں اچھا یار ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے چھ ہزار کروڑ اوکے اوکے کر دیتا ہوں ہاں تو جلدی کرنا تیرے اکاؤنٹ میں چھ ہزار کروڑ ٹرانسفر کر دی ہے ایک منٹ مجھے چیک کرنے دے ہاں ٹھیک ہے میرے اکاؤنٹ میں چھ ہزار کروڑ آگیا چل بیٹا اب تیری بھی چھٹی ارے بھئیا آپ نے چھ ہزار کروڑ لے کے اس کو مار دی ہے ارے ہاں نا یار کم از کم لاؤس انٹوس کے تو جان بچی رہی گی نا پیسے اس نے اپنے ساتھ اوپر تھوڑی لے کے جانے تھے مار بار دی ہے اب میں نے اب چھ ہزار کروڑ ہوگے ہمارے اب باری آگی ہے اس نوبڑے کی ارے یار میں نے تجھے کچھ بھی نہیں کہا ابے چپ کر جا تو نے مجھے کچھ نہیں کہا تو میرا دوست ہی نہیں ہے ابے سنچنل چاپ ارے ہاں بھئیا چلو آجو پھر میں ساتھ نیچے چلو تم لوگ اور بھئیا یہ مائیکل انکل ارے مائیکل انکل کو چھوڑ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے ارے جلدی آجو نوبڑے اب ہم چلتے سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی کہو اتی دیر سے میرے تم لوگوں کو بولا تھا کہ پیکنگ ویکنگ کر کے نیچے آجو تم لوگ آئے نہیں ارے ہاں نا بھئیا ہم لوگوں کو یہ لوگ اٹھا کے لے آئے تھے لیکن یار اس کے ساتھ تو مائیکل وغیرہ بھی ملے ہوئے تھے ارے سنجی تو کیسے نیچے جلدی پہنچ گیا ارے بھئیا جم کیا میں نے ارے پاغل واغل تو رہی ہو گیا اور چاپ کدھر ہے ارے بھئیا آرہ ہوگا ہاں بھئیا آگیوں آگیوں اچھا چلو جلدی سے آجو پھر لیکن بھئیا یہ لوگ ہمیں ماروار نہ دے ارے میں نے سب کو نیچے ٹپکا دیا باقی جو نوبڑے بچے ہیں وہ سب پاغل واغل ہیں وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے لیکن بھئیا کاروار کدھر ہے ہماری ارے یار کاروار کو چھوڑ ہمارا یہاں پہ ہلیکاپٹر کھڑا ہوئے ہم ہلیکاپٹر پہ چلیں گے ارے کدھر رہ گئے تم لوگ ارے آرہے بھئیا آرہے ہیں ارے ہو کدھر ارے چاپ جلدی آنا یار نوبڑے ارے آرہو بھئیا آرہو آرہو ارے جلدی کرو یار جلدی کرو سامنے کھڑا گا ایک ہلیکاپٹر ارے ہاں بھئیا ہم نے دیکھ لیا وہ ہلیکاپٹر لیکن یار یہ تم لوگوں کو لے کے کیسے گئے تھے ارے بھئیا یہ ساتھ ملے گھر کی دیوار ٹاپ کی ہمارے گھر آئے تھے اور ہمیں اٹھا کے لے گئے اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے تمہارے ساتھ ارے ہاں نا بھئیا ارے یار یہ تو سارے نوبڑے یہاں پہ پاغل واگل ہو گئے ہیں یار کتنی ڈرگز ہی ہیں یہ تو بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی ہیلو انکل کیسے ہو ارے یار سنائی مرائی بھی دے رہے گے نہیں ارے یار یہ تو پاغل واگل میرے کو لگ رہا ہے جلدی آ رہے چاپ کدھر چلا گیا ہے ارے بھئیا آ رہے آ رہے آ رہے اوکے اوکے ٹھیک ہے بیٹھو یار جلدی سے ہلیکاپٹر میں یہی سے سیدھا چلیں گے ہم لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اوکے بھئیا اب ہم لوگ سیدھا گئیز یہاں سے جائیں گے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اور وہاں جا کے بتائیں گے کہ ہم لوگوں نے یہ مشن کیسے کیا اور جنرل کو بھی ایک دفعہ پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ ہم لوگ کتنے اوپی قسم کے یہاں پہ مشنز وغیرہ کرتے ہیں اس کے فوجی تو بہت زیادہ نوبڑے بوبڑے ہیں ارے بھئیا آرام سے چلانا ارے ہاں ہاں یار آرام سے چلا رہوں تینشن وینشن کیوں لے رہے ہیں ارے تو سیٹ پہ کیوں نہیں بیٹھا با ارے بھئیا میرے کو زیادہ مزا آ رہا ہے ارے اچھا چھے ٹھیک ہم مزا تو تیرے کو آ رہا ہے لیکن تو سیٹ پہ تو بیٹھنا یار ارے بھئیا یہ اندر سے بہت اوپی ہے ارے ہاں یار اوپی تو ہے میرے کو پتہ یہ اوپی ہے خیر گائز آپ ہم لوگ گزر رہے ہیں ٹیم کے اوپر سے گائز ویو تو بہت زیادہ پیار ہے ارے ہاں نا بھئیا ویو تو میرے کو بہت زیادہ آسم آسم لگے ارے ہاں یار ویو تو آسم ہے ارے یار ہم لیکن ہم نے جانا ہے اس طرف ہم اس طرف کدھر مڑ گئے ہیں ارے بھئیا آپ کو مائیکل بھئیا نے کدھر آ کے بتایا تھا ارے یار اسے مجھے کال کی تھی کہ سنچنل چوب کھٹنیپ ہو گئے ہیں میں نے کہا تجھے کیسے پتا لگا تو اس نے میرے کو یہ بولا کہ وہ میری سیکیورٹی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں خیر ہم مائیکل کو وہاں پہ چھوڑتو آئے ہیں لیکن مائیکل کو اب زندہ نہیں چھوڑے گے میں کام کرتا ہوں ادھر جا کے آرمی چیف کو بولتا ہوں کہ اس کو ٹپکا اپ اپکا دے کیونکہ اس نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اوکے بھئیا ٹھیک ہے آپ کو جیسے ٹھیک لگے ارے یار سنچن بھئیا یہ تو بہت زبردست بات ہوگی ارے ہاں یار میرے کو پتا ہے زبردست بات ہوگی ارے بھئیا میل چلاوں گا ارے نہیں یار تو کسی نہیں چلائے گا تو بھی بچہ یار چھوٹا سا ارے بھئیا میل چلاوں گا ارے تو بھی نہیں چلائے گا چلو تو سارے ہیلی کابٹر سے اور آجو اندر ارے بھئیا کدھر ارے اندر یار آرمی چیف کھڑا ہے اس سے ملتے ملتے ہیں لیکن جلدی آنا اوکی اوکی بھئی یا ہاں تو جنرل میں یہاں پر آ چکا ہوں ارے میسر پریزنٹ آپ نے ان کو چھڑا لی ہے ارے ہاں نہ چھڑا لی ہے تب ہی تو میں یہاں پر آئے ہوں ارے سر وہ آپ کا دوست اب تو میرے دوست کو چھوڑ تو نے کام کرنا ہے ارے ہاں ہاں سر بولیں تو نے میرے دوست کو جا کے سب سے پہلے ٹپکا دینا ہے ارے کیوں سر وہ تو اچھا دوی نہیں تھا ارے نہیں یار اسی نے سنچنے چاپ کو کیڈنیپ کروایا تھا تم لوگوں نے اب اس کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اوکی اوکی اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو کاریڈی لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دوبارہ بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با بائی